روی وار کا دن ہے آج چھٹی ہے اور آج میں سب سے پہلے آپ سے کچھ سوال پوچھتا ہوں خاص کر ان سے جو کہیں نہ کہیں نوکری کرتے ہیں کہ آپ آفیس آورس میں تھکا تھکا سے محسوس کرتے ہیں ہر وقت کمزوری اور اواسی سے پریشان رہتے ہیں اور گھر جاتے ہی بس بستر پر لیٹ جانے کو دل کرتا ہے اگر ایسا ہو رہا ہے تو اسی وقت ساودان ہو جانے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ برن آؤٹ سنڈروم کا شکار ہو سکتے ہیں اس سنڈروم میں انسان منٹلی فیزیکلی بہت تھکاوت محسوس کرتا ہے اور یہ پریشانی نوکری پیشہ لوگوں میں زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے ایک لیٹس سٹاڈی کے مطابق بھارت میں برن آؤٹ سنڈروم کے ماملے دنیا کے کسی بھی دیش کے مقابلے زیادہ ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کٹ تھروٹ کامپیٹیشن کام کا پریشر اور ساتھی ساتھ جو آپ کے ساتھیوں سے انبن ہو جاتی ہے اس کا بھی ایک چیلنج ہوتا ہے خود کو کمزور پانا بھی ایک بڑا چیلنج ہے اب بھارت میں 69% سے زیادہ لوگ اس پریشانی سے جوج رہے ہیں اور جن کے لیے اگلے کچھ مہینے کافی مشکل بھرے ہو سکتے ہیں اس کی وجہ ہے سردی بھی اب ٹھیک ٹاک پڑھ رہی ہے پہاڑوں پر برفباری ہو رہی ہے اور اس کا اثر میدانی علاقوں میں بھی ہے اور کہیں کہ تو تھوڑی بہت بارش بھی ہم نے دیکھی ہے ظاہر ہے ٹھن بڑھے گی تو اس کا اثر بلڈ سرکولیشن پر پڑھے گا ایسے میں لوگ ورکاؤٹ سے بچنے لگیں گے اور اس کی وجہ سے شریر میں بیماریوں کی انٹری آسان ہو جائے اور پھر وقت رہتے اگر آپ نہیں سمجھے تو پھر ورک پریشن، ٹینشن اور لیس فیسیکل ایکٹیویٹی سے وینس میں خون کا بڑھتا دباو بلڈ پریشن بڑھا سکتا ہے مرین ہیمریچ کی بھی وجہ بن سکتا ہے حسین اور یہ سب بتانے کا مقصد آپ کو ڈرانا بلکل نہیں ہے بلکہ آپ کو بچانا ہے بہت ساری گھا تک بیماریوں سے اور آسان بہت آسان سا ہے آپ آفس میں کتنی بھی آپ کے پاس ٹینشن ہو اسے گھر کبھی مت لے کر کے جائیے آدھا گھنٹہ سب کچھ بھول کے صرف یوک کیجئے ہمارے ساتھ روزانہ صبح ساتھ بچ کر چھپن منٹ کا وقت ہے اور ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی سنڈروم آپ کو پریشان نہیں کرے گا اور یہ سب کچھ کیسے ہوگا یہ بتائیں گے ہمیں سوامی رامدیو جو اس وقت سیدھے ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں سوامی جی پرنام بہت بہت سواغت ہے آپ کا پرنام سوامی جی سواغت ہے آپ کا بہت بہت پرنام آپ کو بھی میرے بھائی حسین جی عمید جی اور آپ کو بہت لمبا سا پرنام آشروات میرے بہن مین آکسی جی گھنے دنوں کے بعد دیکھی ہو جی لیکن یوک کرتی رہتی ہو آپ جہاں بھی رہتی ہو بہی تو دیکھو ایک تو صبح صبح کا سب سے پہلا برکاؤٹ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ ایسے اور ایک یہ اب یہ دو عبیان سو روج کرنے باقی یہ برن آؤٹ سنڈوم اندر سے آدمی دھدک رہا ہے کہیں ویچارک جوانائے کہیں ہمارے دماغ میں ہماری آنکھوں میں ہمارے کانوں میں ہمارے دلوں میں ہمارے آہار میں آگ لگی پڑی ہے یہاں پر ایک لمبی شنگ کھلا ہے سروج جی اور راج کماری جی کیا راج کمار راج کماری جی سروج جی راج کماری جی لکشمی جی نریندر جی شامل بھٹا چارے جی جنہوں نے اپنے اس بلڈ پریشر سے لے کر کے اور بہت یہ تو ہم تھوڑی سے بھائے بہنوں کو یہاں بلاتے ہیں روج ہمارے ساتھ لگ بھگ پرتیکش روپ سے پانچ اجار اور پروکش روپ سے ہندوستان کے کڑی پزاس کروڑ سی جیادہ لوگوں کو تو ہم نے زگا دیا آدھی سی جیادہ آبادی کو تو سوامی جی اب میں پہلا وشہ آپ کے سامنے لکھا ہوں سب کو یوگی بنائیں گے لیکن یہ ہمارا جو پہلا وشہ ہے سوامی جی آپ کے معاملے میں بالکل الٹا پڑ جاتا ہے اب دیکھیں سردی ٹھیک ٹھاک پڑھنے لگی ہے اور ایک سٹڈی یہ کہتی ہے کہ سردی کے موسم میں لوگ جو ہیں زیادہ تر کافی لوگ ایسے ہیں جو تھکان بہت محسوس کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں ابھی تک بغیر کپڑوں کے ہی ہیں اور سردی ایسی کوئی چیز آپ کو محسوس ہی نہیں اور تھکان یہ شبت شاید آپ نے کبھی سنا بھی نہ ہو اپنے بارے میں تو یہ فل انرجی منٹین رہے لوگوں کی یہ کیسے ہوگا انگریزی میں جس سے کہتے ہیں نا ہوسین ونٹر بلوو اس بلوو سے جو ہے کیسے چھٹکارا پانا ہے سوامی جی بلکہ آپ کے بہت سارے چاہنے والے سوامی جی چاہتے ہوں گے کہ بھئی کچھ تو پہن لیا کیجئے تو ہم نے یوگ کی چادر اوڑ کے پربو جی دارے تیہارے آؤں اور جنم جنم سے اب یہ جہم نے یوگ کا پنے ارجیت کیا ہے اس کو سب تک پھیلا رہے دیکھو صبح اب باقی بچے تو ہم باد میں سمرید کریں گے ایک تو یہ ایسے مشہ دند پھر یہ چکر دند ایسے پورا چکر دلگایا ایسے اور پھر یہ پارش دند یہ ایسے یہ ایسے 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 اور ایسے ایسے کم سے کم سادھارا دندہ ایسے یہ ایسے اور ایسے 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 یہ پاور یوگا کا سہسن بھائی پاس منٹ کا میر بھائی حسین جی امی جی مناکشی جی ہم نے پورا کمپلسری کر رکھا دند لگا دند بھاگا دودھ میں ہلدی سلاجیت کے شرچون پراس کھاؤ گوند کے لڑڈو کھاؤ اور گول گول کدو کھاؤ یہ چپل کدو اور کدو بہت اچھے رہتے ہیں اتنے ہلکے اور تھوڑا سا اس میں آم لے کی خٹائی ڈال دو لوگ کیا ڈالتے ایملی کی تھوڑا آم لے کی خٹائی ڈالو اور تھوڑا سا ازوائن ڈالو تھوڑی سی میتھی اور اتنے سوادشت بنتے ہیں کدو اور چپل کدو پیچھے اسی کا یہ پورا کھیت ہے آج تو کھیت کھلی ہنوں کی بیچ میں سوڑ سامنے سوریا اوڈا ہو رہا ہے اور یوگ سے سب کا بھاگیا اوڈا ہو رہا ہے ایسے دس بار سے لے کے پچیس پچاس بار ایسے تیجی سے اور جو مجبوط مجبوط سے ہیں وہ تو پورا ایسے ایسے ہم تو ایسے پچیس پچاس بار کروا دیتے ہیں اور جو ایسے کر لیں گے پھر کہاں سردی اور کہاں کسی پرکار کی تھکان بل سے بل بڑھتا ہے تھنڈ سے تھنڈ بڑھتی ہے اب ہم نے تو جو ہے تھنڈ کی انتیشتی کر رکھی ہے ہم نے کہا دیکھو تھنڈ کا بڑھتا ہے بڑھتا ہے مکتاوٹی بی پی گریٹ تو ہے اور سبا اٹھ کر کے ایسے پرانیم بے ہو جائے گا لنبا سنگھ با جائے کرے ایسے ایسے گھر کا باتان بھی پویتر ہوگا سبا بہور کی سروات شنکھت دھونی ویدت دھونی کے ساتھ ہونی چاہیے تن میں منہ شیو سنگکل پمستو اور رات کو سوتی سمیبی بھگوان کا سمیرن کر کے سونا چاہیے تو رات کو بری سپن نہیں آئیں گے سبا سبا بھگوان کے دھان کے ساتھ سبا کی سروات کریں گے تو کورا دن اچھا ہوگا پورا جیوان اچھا ہوگا ایسے لمبا سنگھنات کرنا چاہیے اس کے لئے پیپڑوں میں طاقت بھی تو ہونی چاہیے سوامی جی اچھا سوامی جی دیکھئے آج کل بلکل بلکل سوامی جی آج کل ہر کسی کو ہر چیز انسٹینٹ چاہیے فورا چاہیے ادھر اپلائی کیا اور در اس کا فائدہ مل جائے اس کی وجہ بتاتا ہوں سوامی جی دیکھئے شادیوں کا سیزن ہے تو سٹڈی یہ بھی بتاتی ہے کہ شادی میں لوگ زیادہ الٹا سیدھا کھا لیتے ہیں کافی طلاب ہونا میٹھا نمکین سب ایک ساتھ وہ رپٹا لیتے ہیں اب اس کی وجہ سے ان کا بی پی جو ہے وہ فلیکچویٹ کرنے لگتا ہے زیادہ کھانے اور فیزیکل ایکٹیوٹی کم ہونے سے بی پی بڑھ جاتا ہے ہائی ہو جاتا ہے اب لوگ یہ ڈھونڈ رہے ہیں اس بات کا اپائے کہ اگر بی پی ہائی ہو جائے تو فوراں اسے کیسے کنٹرول کیا جائے تو بی پی ہائی ہو جائے نا ایک تو ساسوں پر تورنت دھان دے جو ہے انولوم میلوم کرے ایک تو یہ اور بائیں سے لینا بائیں سے چھوڑنا ایک دم سی بی پی نورمل ہو جائے گا بی پی نورمل کرنے کے دس انسٹ اپائے چندر بھی دی پرانیام کرے اونکار دھان کرے اور مکتاوٹی بی پی گریٹی کسی کو مل جائے نا یہ تو جبردست سیجے ہیں دو دو گولی لینے اور زیادہ ہی سٹریس آدھی بڑھا ہوا ہے زیادہ ہی اتھل پتھل ہو گئی ہے کچھ گڑ بڑ زیادہ ہی ہو گئی ہے تو چار چار گولی لے سکتے ہیں انسٹینٹ فائدہ پھر یہ ہاتھ میں یہ پوائنٹ دبائیں انسٹینٹ فائدہ لوکی کا جوز پینے سے انسٹینٹ فائدہ تھنڈے پانی سے ماتھا دھولے تھنڈے پانی سے ہاتھ پر دھولے انسٹینٹ فائدہ بی پی کے اندر تھوڑا سا مسکرہ لے ایسے ہی بھگوان رام کا کھرشن کا تیری مدھور مدھور مسکنیا تو دیکھو ہمارے میناکش بہن جی گاتی رہ لیا ہے تو یہ بھگوان کا چنٹن کریں اس خدا اللہ اولمائیٹی گوڑ کا چنٹن کریں اور تھوڑا مسکرہ اور ہو سکے تو ایک بار تھاکہ لگا کر کے جو بار ہسکے دکھاؤ ایک بار جرہ جور سے بھگتی سے آنند سے تو ایسے جو ریلیکس ہو جاتے ہیں ایسے مس ہو جاتے ہیں اور ایک بار جور سے تالی بجالو ایسے بی پی نورمل ہو جاتا ہے اس میں سارے پوائنٹ جب جاتے ہیں سارا اپچار ہو جاتا ہے اور بھجن کے تیرا رام جی کریں گے بیڑا پار اداسی من کاہ کو کرے کاہ کو ڈرے ایسے بھگوان کی شنہ گتی میں یہ تیری شنہ گتی پاکر ہی ہم کو جینا آیا ہے پریم پاکر تیرا پربوار کیا نہیں میں لے پایا ہے اس سنسار کی گدی ویدھیوں پر نہیں ادھکار کسی کا ہے جس کو ہم پر ماتما کہتے یہ سب کھیل اسی کا ہے ایسے بھگوان میں جو اپنے چتہ لگائے رکھتے ہیں نا میرے بھائی حسین ان کو پھر ہمیشہ یہ شرناگتی بہت بڑا تتویہ ہے یوگ اتھیات مکار اور یہ تھوڑی سی فیزیکل ایکٹیوٹی کر لیں تھوڑا تراسل کر لیں سوامی جی دیکھیں انسٹینٹ کیسے کم ہوگا اور شیطر شیط کر رہی تو اب دم سے بی پی کو نورمل کر دیتا ہے جی جی سوامی جی انسٹینٹ ٹپایا تو آپ نے بتایا ہے لیکن دیکھیں بہاروں پہ برف گر رہی ہے اور اس کا اثر میدانی علاقوں میں پڑھ رہا ہے اور اب اچھی خاصی تھنڈ دیرے دیرے پڑھنے لگی ہے تو ایسے میں اگر شادی بیعہ میں کوئی جا بھی رہا ہے کچھ ہلٹا سیدھا کھا بھی لیا تو بھی اس کا بی پی گربن نہ ہو اس کا بی پی ہمیشہ سولیڈ مینٹین رہے اس کے لئے کیا کیا اپائے کر لی جائیں تاکہ یوگا بھیاس کر کے اپنے بی پی کو ہمیشہ نورمل لکھا جائیں تو دیکھو جو بیاس آدھیوں میں بہت مال کھاتے ہیں پرائے مال اپنا گپ 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 تو یہ جو گپ گپ گپتے رہتے ہیں اس کے لئے یہ جن کو کسی کسی کو کھونے کا بڑا شوق ہوتا ہے گھر میں بھی خوب کھاتے ہیں اور دوسروں کے مل جائے تو دعوت بھی خوب بڑھاتے ہیں ایسے کرو بہنو تو یہ یہ کر لینا ایسے سو بار لمبے لمبے شاسوں کے ساتھ سو بار یہ سو بار یہ اور گو دھن ارک سب اٹھتی می دو ہر بٹی ہے ویٹ گو ویٹ گو بہت جبردست ہے ویٹ گو کو چار چار گولی کھا لیں اور پھر ایسے یہ دو دو منٹ ایسے گھوما لیں اردحلہ آسن یہ پاد ورطہ آسن یہ ایک ایک پریشہ دونوں پریشی چلو سب لیٹا اردحلہ آسن پاد ورطہ آسن ویٹ چکرک آسن یہ بہت جبردست ہے تو کبھی بھی ویٹ بڑھے گا ہی نہیں تو دیکھو جن کا ویٹ بڑھے وہ یہ کر لیں اردحلہ آسن پاد ورطہ آسن اردوی چکرک آسن ایسے ابھی تمہیں دھیری دھیری کر رہا ہوں اور پھر تیجی سے جن کا سریعت رہا ٹھیک ٹھاک ہے ایسے ایسے یہ ایسے یہ نمبرہ میں شاس ویٹ گھٹے گا کولیسٹول گھٹے گا ہارٹ کے بلوز کے ضور ہوں گے فلیکسبلیٹی بڑھے گی اینرڈی بڑھے گی اوہ اوہ سپورتی بڑھے گی ایسے پورا گول آئے میں ایسے ایسے آنند سے آنند سے ایسے یہ ابھیاس کر لیں ایسے اور اب دیکھو یہ سب کرتے کرتے اور پیٹ گھڑ ہو جاتا ہے اس کے لئے دو ابھیاس ہو رہے ہیں ایک ہے منڈوکاسن اور دوسرا ہے پوانمکتاسن پیٹ کے لئے یہ دو ابھیاس روزے ہی کرنے سب پیٹ کے لئے پوانمکتاسن اور پیٹ کے لئے پیٹ اور پیٹ پیٹ کے لئے ایک ہے مرکتاسن ایسے آپ نے ایک پوچھا آپ نے درز بتا دیا اب لوگوں کے پاس وقت ہے کم لمبی منجل تمہیں تیج قدم چلنا ہوگا اے پرمت پسیہ کے پتھ کو تمہیں نوتن پتھ گھڑنا ہوگا یوگ کی پتھ چلنا ہوگا ایسے سوامی جی لیکن میں ابھی بی پی پی پر اٹکا ہوں پیٹ گھڑ بڑ ہو جائے پوانمکتاسن پیٹ گھڑ بڑ ہو جائے مرکتاسن نہیں سوامی جی میں ابھی بی پی پر اٹکا ہوں اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سفید سا زہر ہے جو انسان کی زندگی میں ایسا گھولایا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں اس کا اب لوگ نمک کھانے میں پڑھاوا ہے اوپر سے چھڑک بھی رہے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی لوگوں کا بی پی پر بڑھ رہا ہے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ نمک اپنے ڈیلی لائف میں کتنا لینا چاہیے نمک اور چینی کا کتنا استعمال کیا جائے تین گرام سے زیادہ نمک نہیں کھانا سن لو اوپواد روپ میں کبھی کبھی پانچ گرام ہو جائے تو ٹھیک ہے تین گرام سے زیادہ نمک نمک نہیں کھانا نہیں تو یہ کام چور حرام کھور نمک کھور ایک شب دور ڈاننا پڑھائے گا مجھے کام چور حرام کھور نمک کھور تین گرام نمک پریابت ہے ادھکتاں پانچ گرام اور چین اور کھانی کے بدلے کے گھڑ شکر ہنی ہنی سب کو دیتے ہیں مدھرام اور پھر کھجور کھجور کا گھڑ بھی کھاتے ہیں بنگالی لوگ تو بھٹا چاریہ جی کھجور کا گھڑ ہاں تو کھجور کا گھڑ ہے گنے کا گھڑ شکر ہے مدھرام ہے چین اور ہنی ہے تو پھر چینی یہ چینی دیہ کے لیے اور چینی دیش کے لیے چینی چائنہ بڑے خطرناک ہے ہاں انہوں نے دیش کا دیہ کا بندہ دھار کر رکھا ہے اس لیے چینی نہیں کھانا پیٹ کے لیے اور بی پی کے لیے بھی یہ منڈوک آسن اور ششک آسن بڑے اچھے ہیں یہ بہت جڑیوری ہے اور پسینہ بہانے کے لیے روز ہمارے ساتھ یوگک جوگنگ سرمسکار دنڈ بیٹھا کے لگانا جو اتنا بھی نہ کر پائے تو پرانایام ہی ویگ سے کر لینا پرانایام کر لینا اور اپنے گھر میں کوئی بیکٹیریو وائرس فنگس کا بھی اثر نہیں ہوگا یہ میدھا اسٹی سے ہون کرا دے دیا میدھا اسٹی سے جو میدھا اسٹی سے ہون کریں گے اب ان کے گھر میں بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہوگی اور چینی نمک کی ماترہ کو لے کر سوامی جی ایک نوٹس سپکا لینا چاہی گھر ڈائننگ ایریے میں ایک نوٹس لگا لیں کہ نمک اتنا لینا اور چینی اتنی گانی کھانی نہیں بلکہ تاکہ یاد آتا رہے نمک اوپر سے چھڑکنا نہیں اور کسی کے گھاو پر درد پر نمک چھڑکنا نہیں اچھا سوامی جی ہم نے نمک اور چینی کے بات کی بات کر لیتے ہیں کولیفٹرول کی بھی بڑا ہوا کولیفٹرول بھی ہائپرٹنشن کی وجہ بنتا ہے ایسے میں کولیفٹرول کا لیول گھٹنا شریر کے لیے بڑا ضروری ہے کیونکہ اگر کولیفٹرول کا لیول بڑھا تو وزن تو بڑھے گا ہی بڑھے گا ہارٹ پرابلم ہونے کی سمبھابنا سب سے زیادہ ہے تو سوامی جی شریر میں گھٹ کولیفٹرول کی ماترہ رہے بیٹ کولیفٹرول کی ماترہ گھٹ جائے دھیرے دھیرے خطنوں ہی ہو جائے اچھا کولیفٹرول میری بہن مینٹین رہتا ہے مناکسی جی ایک چمچ گائے کا گھیا مکھن کھانے سے تو گائے کا گھی پتنجلی گائے کا گھی کھایا کرو اور جن کو کچھ سی کرنی ہو لڑائی کرنی ہو یدھ میں جانا ہو تو ان کو بھینس کا گھی کھلا دینا بھینس کی گھی پر بھینس بڑی شانت ہوتی ہے گائے کو ہم ماتا کہتے ہیں بھینس ہماری انٹی لگتی ہے بڑی مست ہوتی ہے ان کے آگے تو بین بجاؤ تو بھی نہیں کچھ کرتی ہوں اس میں بھی آپ ایک بار اس کا جو بھینسہ ہوتا ہے اس کا مقابلہ دیکھو ایک بار تو دیکھو جو ہے ایک چمچ گھی اچھا جو کولیسٹرول ہے وہ گائے کا گھی کھانے سے بڑھتا ہے گائے کا گھی اور پھر اگلی بات اگلی بات ہے جو ہے اچھا کولیسٹرول بادام اکھروٹ موں پھلی ان کو بھیگو کے کھالو اور سردیاں ہیں تو بینا بھیگوی کھاؤ کیونکہ اس سے گرم رہتے ہیں تھوڑے بادام اکھروٹ موں پھلی چھلکوچا چھلکوچا مہنگا ہو گیا دس آزار رفع کلو ہے کون کھائے گا تو چھوڑو کیوں چکرما پڑے اپنا موں پھلی ٹھیک ہے ہاں اچھا کولیسٹرول بڑھے گا اس سے اچھے والا کولیسٹرول اور خراب کولیسٹرول جو بڑھا ہوا ہے اس کے لئے اب یہ سوکشمیم بتا دیا اور پھر گو مخاسن اور پھر اردن کی چال ڈالچینی کا کارا بنا کے چائے بنا کے پینا اور اس میں تھوڑا کیسر ملا دینا گرمی بھی پوری اتھرا شلاجیت ملا دینا پوری گرمی اندر سے ہیٹرون ہو جائے گا شریر کا اور اردن کی چال ڈالچینی سے اچھے والا کولیسٹرول ہاں مینٹین رہے گا بڑھے گا اور خراب والا کولیسٹرول ایک دم رساتل میں چلا جائے گا اس کا موکش ہو جائے گا کھراب والے کولیسٹرول اور اردن کی چال ڈالچینی لپیڈوم لہسون لہسون بڑا اچھے لہسون سے سردی نہیں لگتی بائی کی گھر میں بھولنو درگند بھی دور تام سکتا بھی دور اور پھر ڈائجسٹری بھی ہو جاتا پتہ ایسی ڈیٹی بھی نہیں بڑھتے اس سے لہسون اور یہ لوکی کا جوش یا لوکی کا سوپ اور اردن کی چال دالچینی لپیڈوم اور یہ سب لوکی گھنوٹی یہ سب کولیسٹرول کو گھٹاتے ہیں ابھی ہم نے جو روج کون کاڑا بنایا تو اردن کا بھی ہم نے اردن گھنوٹی بنا دی اور گرم پانی پیو جب بھی پیاس لے گے کیا پینا گرم پانی تھنڈا پانی نہیں پینا کبھی آئس کریم سال چھے مینے میں کبھی کھا لی مینے دو مینے مکسے لے گا روز نہیں کرنا یہ کارکرم اور تھنڈا پانی تو کبھی نہیں پینا چاہیے بوڑی ٹیمپریچر کا وارٹر لینا چاہیے تو دیکھو یہ کولیسٹرول کے اپائے بتا دی ہے اور روز پرانیام کرنا چاہیے روز سات بج کے چھپن منٹ پر انڈیا ٹی وی لگاؤ کولیسٹرول گھٹاؤ بیماری مٹاؤ مدو میں مکتو ہو جاؤ چرکت چاپ مکتو ہو جاؤ مکتاوٹی بی پی گریٹ کھاؤ تو بی پی ٹھیک مدو ناشری مدو گریٹ کھاؤ سوگر ٹھیک تھائرو گریٹ کھاؤ دھنیا کا پانی پیو تھائرہ ٹھیک ہم سب روگوں سے مکت کر رہے ہیں سب منوشیوں کو ایک انڈیا ٹی وی انڈیا ٹی وی لگاؤ میرے بھائی سب روگ مٹاؤ میرے بھائی اب دیکھو انڈیا ٹی وی یہ دوائی بھی ہے ارے صاحب سکھاتے ہیں اور پھر دن بھر صحیح سماچار دکھاتے ہیں سماچاروں میں بھی آج کل فیک نوز اور اینگر کے ساتھ اینکرس ایسے آتے ہیں بی پی بڑھاتے تھے لوگوں کا تو انڈیا ٹی وی لوگوں کا بی پی نہیں بڑھاتا تھینکیو انڈیا ٹی وی کے انڈکرس منعکسی جی جوتسنہ جی پوجا جی امید جی اور حسین بھائی اور ہمارے رجت سرما جی خبر زیادہ شور کم خونکار خونکار آپ نے بی پی کا ذکر کر دیا ہمارے فیٹرینیٹی کی آپ بات کر رہے ہیں لیکن اب کیا کریں خبرے کئی بار ایسے ہوتی ہیں کہ لوگ اپنا آپاک ہو دیتے ہیں ویسے اچھی بات ہے کہ ہم نے انڈیا ٹی وی میں سکھایا گیا ہے کہ آپاک کو کیسے اپنے کابو میں رکھنا ہے اور ایسے سوامی جی آپ کے پاس بھی اپائے ہیں یہ بی پی جو ہے ہائی بی پی اور اس کے جو سائٹ افیکٹ ہے اس کی بات کر لیتے ہیں ہائیپرٹینشن کے جو مریض ہے ان کے ہارٹ کمزور ہو جاتے ہیں اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی ان پر لگاتا اور بند آنے لگتا ہے تو ایسے میں ہائی بی پی سے ہارٹ افیکٹ نہ پڑے اور ساتھی ساتھ ہارٹ بھی سوست رہے ہیں اور بی پی بھی نہ بڑے اس کے اپائے بتائیں آپ آرے رامہ آج کل نا کچھ لوگ تو صبح صبح اٹھتے ہیں جو صبح دیر سے اٹھیں گے ان کو ہارٹ اٹیک ہوگا اس لئے صبح جلدی اٹھا کرو دوسری بات رات کو نا نسو میں خون جم جاتا تو رات کو سوتے سونے سے پہلے دودھ میں تھوڑا حلدی سیلاجیت کسر ڈال کے تھوڑا ایک بند سیلاجیت کی ڈال کر کے رات کو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے دودھ پیو سبے کا کھانا آٹھ سے دس کے بیچ دوکہ شام کا کھانا کانس سے ساتھ کے بیچ سونے سے گھنٹے پہلے دودھ پی لینے سوڑ دودھ میں حلدی سیلاجیت کسر ڈال کر کے پینے سوگر نہ ہو تو چند پاس بھی لے لینا ہاٹ ایک دم اچھا رہ گا یہ ہاٹ کے لیے ابھیہاں سے یہ بتایا تھا یہ گم کھاسن بتایا یہ اُلٹے لیٹ کر کے بھوچنگ آسن یہ بھی ہاٹ کے لیے بڑا جبردست ہے کھالی پیٹ کارڈیو گریٹ کھانے کے بعد دھردیا مریت ارجنا رشت کے ساتھ لے لو یا ارجن گھنوٹی لے لو صاحب نہیں تو پیس میکر کی جرد پڑے گی پیس میکر لگتا ہے آج کل پانچ دس لاکھ روپے کا چار پانچ لاکھ لگانے کے لیے لیتے ہیں اور آج کل تو نکلی اور گھٹیا کوالیٹی کا بھی پیس میکر ملتا ہے اور سٹنٹ بھی گھٹیا و کوالیٹی کے لگاتے تھے پھر پانچ سال بعد دوبارہ لگاؤ چار پانچ لاکھ روپے بار بار ہسپٹل میں بھرتی کرتے ہیں اس کے نام کے لیتے ہیں پانچ دس ہزار روپے کی مہنے کی دوائی کا بھیل کیوں پیس میکر کیوں بائی پاس کیوں انجوپلاسٹی کیوں بھائی ہارٹ کے ساتھ کھلوار کرتے ہو اوریجنال ہارٹ چلتا ہے سو سال تک کتنے سال تک سو سال تک اور جو یہ جو آرٹیفیشل لگاتے ہو نا تم سٹنٹ لگواتے ہو بائی پاس کر کے ادھر ادھر سے کٹا پیٹی کر کے جو گاڑ باجی کر کے اپنے ہارٹ کے جو ہے بائی پاس کرتے ہو نیچرل بائی پاس ہو جاتا ہے کولٹ آٹی تیار ہو جاتی ہیں اور پیس میکر لگانے کی جورتنی کرنٹ اندر بننے لگے گا پرانائیم کرنے سے مکرہ سر موجنگا سر کرنے سے جو ٹینٹ لگا لیتے ہیں پیس میکر لگا لیتے ہیں واقعی میں لوگ بھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ ان کا جو ہے دل کمزور ہو لیکن پھر بھی ایسی پریفتتیاں آ جاتی ہے لیکن اچھا ہے انڈیا ٹی وی کے ذریعے انہیں ایک مارک پرشافت ہو رہا ہے آپ کے ذریعے وہ راہ دکھائے دے رہی ہے سوامین چلے کی نکال بڑی سمسیا ہے ہمارے دکشن کے راجے کیرل میں کرونا کی دہشت ایک بار پھر شروع ہو گئی ہے کیرل میں پچھلے دو دنوں میں کووڈ کے چلتے دو لوگوں کی جان گئی ہے یہ کووڈ کی دہشت ہے اور کیرل میں کرونا کا لیٹیو سب ویریانٹ جے این وان ملا ہے جس کے بعد سے کرونا کی کیسز بہت تیفی سے بڑھ رہے ہیں ایک ہزار تیم سوٹ لوگ سوامین چی پوزیٹیو پائے گئے پتہ نہیں کیا کیا ہے تو اس کے لیے پھر سے گلوئی پھر سے گلوئی تلسی حلدی ادراک کالی میچ لوگ اس کا کڑھا پی ہے کورو نیل تیار ہے بی بی ہم نے کورو نیل کے اوپر پچیس انٹرنیشنل ریسرچ پیپر چھاپے ہیں اور ان کی چھاتی پر ہم نے چنے دنے کا کام اس روپ میں کیا کہ پوری دنیا کا موڈرن میڈیکل سائنس ابھی تک ایک بھی ریسرچ پیپر کورونا کے اوپر نہیں لا سکا ہم نے پچیس سے زیادہ ریسرچ پیپر پبلش کر دیا کورو نیل کھالو میرے بھائی دو دو گولی صبح ہے دو پہر شام اور کھالے پیٹ سواساری بٹی یا سواساری گولڈ یا برونکوم لے لو اپنے پھیپڑے کی امینیٹی بڑھا لو اور پوری امینیٹی بڑھانے تو گلو گھن بٹی کھالو یا امینو گریٹ کھالو اور اسی جن میں کم ہو جائے تو تھوڑا دیویدھارہ سنگلو کیونکہ پیٹن ایک جیسے سوامی جیسے دکھائے دیرہا ہے آپ کو دھیان ہوگا دو ہزار انیس کا وہ سال جب ایسی سردیوں کے موسم میں کیرل میں ایک دو کیسز آئے تھے لیکن دو ہزار بیس کی شروعات ہوتے ہوتے پورے بھارت میں کیسز بڑھ گئے تھے ایک بار پھر آپ دیکھیں دو ہزار تیس کی یہ سردیوں کی شروعات ہے پھر اس طریقے سے کیسز سامنے آنا اور پھر یہ کرسمنس کا ٹائم لوگوں کے من میں ڈر اور دہشت آنا لازم ہے اور ساتھی والیڈیس کا ٹائم میں لوگ بہت گھومنے جاتے ہیں اور بھیر بار بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے واپس پرانائیام زیادہ کرنے کی جرور جاتا ہے بس طریقہ پرانائیام کریں گے ویسے تو ہم روج دو تیر منٹ پانچ منٹ بتاتے ہیں آج سوڑا سا لمبا بتانا چاہتا ہوں پھے پھڑے کمجور ہونے سے بیکٹیر وارل فنگل انفیکشن بہت زلگی ہوتا ہے پھے پھڑے کمجور ہونے سے نیمونیا ہوتا ہے آسما دمہ ہوتا ہے دمہ سے دم تک نکل جاتا ہے اور سردیوں میں یہ پروبلم اور زیادہ بڑھتی ہے اور یہ جو کوئی بھی چاہے کورونا سے لے کر کے کوئی بھی بیکٹیریا وائرس اور فنگس ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے جن کے فیپڑے کمجور ہوتے لمبے شانس لینے سے کوئی بھی بیکٹیریا وائرس فنگس آپ کے بھیتر پرویشن ایک کرے گا اور پرویش کر دیا تو اکال مرتیو کا گراس بنے گا اس کا موکشہ ہو جائے گا کوئی بیکٹیریا وائرس فنگس یہاں سے جائے گا یہاں یہاں ہمارے گلے تک پہنچتے پہنچتے اور یہ دی پہنچ بھی گیا تو فیپڑے میں اس کی موت ہو جائے گی کہیں شریر پر اس کا جرہ سا بھی دوچ پر بھاو نہیں ہوگا یہ سواساری برونکوم سواساری کوانت سواساری پروہی سواساری ہم نے اولے بھی بنا دیا دودھ میں ہلدی سیلا جی چونٹراس کے شر بھی بتا دیا بسری کا کرے یہ ویٹ کے لیے بھی اچھا ہے یہ ہارٹ کے لیے بھی اچھا ہے یہ سماہ کے لیے تو اچھا ہے یہ سوگر کے لیے بھی اچھا اور اس سے تو دیکھو یہ جو ہماری چھاتی کی کٹنگ ہے دیکھو یہ یہ والی چھاتی کی کٹنگ ہے میں نے کبھی بھی امید بھائی کی طرح جم نہیں کیا نہ حسین بھائی کی طرح لیکن اب یہ تو یوگ اور جم دونوں کرتے ہیں تھانکیو لیکن یہ چھاتی کی کٹنگ بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے یوگ سے جیسے دیکھو ہماری بہن میناخشی جی ستیم سیوام سندرم کتنا سندر یہ ہے میناخشی جی میں جوتسنہ جی میں پوجا جی میں اور ہمارے رجت سرما جی ڈیلی یوگ کرتے ہیں دیکھو پترکاروں میں ڈیلی یوگ کرنے والے رجت سرما جی نیتاؤں میں ڈیلی یوگ کرنے والے نریندر مودی جی اور سنیاسیوں میں ڈیلی یوگ کرنے والے اور سنساریوں میں ڈیلی یوگ کرنے والے آپ سب ہو تو یہ بہت جور سوامی جی دیکھیں ہم نے اس کارکرم کے نام سے سب سے زیادہ ایڈ میں ریڈ وہی مار رہا ہے ہم 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 سوامی جی ہم نے کارکرم کے نام سے کرونا شبد ہٹا دیا تھا لیکن ابھی جو خبر ہم نے دی ہے وہ تھوڑی درانے والی لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جل اس پر قابو پا لیا جائے گا اب اگلے وشہیں کی طرف سے بیسٹ ہے ابھی تمہ بھسترکا کپال بھات ہی بتا رہا تھا انولوم ملوم کرو سب اور اس کے لئے بہت اچھا ہوتا اشوگندہ شتاور سفید مسلی کونچ کی بھی طاقت بھی آتی اس میں اور اس کے لئے سب سے اچھا ہوتا کسی کا نور سسٹم بہت ہوگیا ہو نا رس راج رس سونا چاندی ہیرے موتی اب پہننا بند کرو سونا چاندی ہیرے موتی کھاؤ سونا چاندی ہیرے موتی سیکھ آئیو پرائیم بناتے ایک ہے رس راج رس یوگیندر رس اور وسانت کسما کر رس پھر سی دو رہا رہا اور سردی لگتے نا تو سونا وسانت مالتی رس راج یوگیندر سونا وسانت مالتی وسانت کسما کر رس راج یوگیندر سونا وسانت مالتی وسانت کسما کر اور بچے ہیں تو ان کو کمار کلیان بھی دے دو پانچ گرام دو دس گرام موتی پیشتی تیس پڑیا بنا لگی آدھا گرام که پڑیا بن جائی تیس پڑیا بنالو سبھ پڑیا اٹھتے لیلو نروس سسٹم اتنا جبردست ہو جائے گا سال تک جوان رہو گے بڑے ہی نیو گی اور ایمینو گریٹ وٹی اور گولڈ کھالو ملانا اور پڑیا بنانے میں جنجٹ محسوس کرتے اور نیورو گریٹ ایک ایک ساتھ میں لے لو دیماغ پر برا اثار آگیا تو اومیگا بھی لے 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 سارے دیش کو لفظ کرا دیا بڑا جبر دست اور ارے رام 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 ایک اوشدی ہے جوتی شمتی جوتی شمتی کا تیل ایک موند لے لو سردی گائب کبھی بھی جندگی میں دماغ کی پروپلم نہیں ہوگی جوڑوں میں درد نصروں میں ناریوں میں درد نہیں ہوگا کبھی پیالا اسیس نہیں ہوگا جندگی میں کبھی پیالا اسیس نہ کبھی برین ہمریز نہ کبھی ہانٹ اٹیک نہ کبھی شریر میں وات یہ سب جوڑوں میں درد بہت بکھیڑا ہو رکھا ہے تو نیوروگریٹ بتا دیا جوتی شمتی کا پریوک بتا دیا اور یہ رام اور یہ جوتی شمتی کا تیل کیا ناک میں ڈالنا یا بڑی زبردست ہے کسی دماغ کے نصر کمجور تیل آلسی تیل اور تھوڑا کوٹ کر کے گھڑ ملا کر کھالو اور جن کی دماغ نصر کمجور ہیں جس کے پاس گئی وہی لے لی جھگڑا مت کر مل بات کے کھا لی نا لیکن اگر سوامی جی اکثر بی پی کا آنکھوں پر آج جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے کیونکہ میناکسی جی اچھی اینکر ہونے کے ساتھ ساتھ ہم ڈوکٹر جیسی بھی ہو گئی ہیں تو آنکھوں پر برا اثار آتا ہے بی پی کا کسی کسی تو آنکھوں سے بلیڈن ہو جاتی تو آج پروٹین پاونڈر بہت کھاتے رو اس سے ایک بچے کم نے دیکھا کرتین نیرو بڑھ گیا ساتھ آنکھ میں ہوگی بلیڈن میں نے کہا پروٹین کا پاونڈر کھاتا اینیمائی اور کینیمیکل بیسٹ میں نے کہا یہ اومیگا کھاتا نا دیلی ایکٹیو اس میں سارے ملٹی ویٹامین ہے کیوں پروٹین پاونڈر ہم اینیمائی کیمیکل بیسٹ کیوں کھاتے تو پلانٹ بیسٹ کھاؤ ملک بیسٹ کھاؤ آنکھوں پر برا اثر آئے تو اس کے لیے آئی گریٹ کینی پر برا اثر آئے تو گوکرو کا پانی اور ٹرائی گھن کوری گھن بٹی یار رینو گریٹ ہی کھال اور بہت برا اثر آتا ہے پھر ہمارے بی پی سنو دماغ میدھا وٹی میدھا وٹی یا میموری گریٹ تو آپ نے ایک پوچھا میں دو تین بی پی کی برائی اور گصہ وہ ہوتا ہے لوگوں کو گصہ تو گصے کا تو دور کرنے کا ایک ایک خدا اللہ 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 بھگوان کو سب میں ایک ہی پربو کا درشن کرو ایک اتفا درشن کرو پھر کسی پر گصہ نہیں آئے آدمی ڈرتا یا کسی کو ڈراتا تب ہے جب اپنے سے دوسرا اس کو مانتا ہے سب میں ایک ہی پرماتما ایک جیسی بوڑی پانچ محبود سب میں ایک جیسی بوڑی ایک جیسی سول ایک جیسی من چیتنا آتما سب سب کسی ڈراتا کسی کو ڈراتا کسی ڈراتا کسی بی ڈراتا کسی بی جیسی کام کام شانت شانت مان رہی سوامی جی کئی بار شانتی بہت دیان کار دوسروں کو ماف کر دینا تو پھر بھی آسان ہوتا خود کو ماف کرنا بہت مشکل ہوتا سوامی جی ایسی پریفتھتی میں انسان کیا کرے تو پھر بس پربو سی پرارتنا کرے پربو میں آپ کی شناگتی میں ہو مجھے سمیق مطی دو سمیق بھکتی دو سمیق میری کرتی ہو پرکرتی ہو میں ستھے کے مارک پر سناتن کے مارک پر نیای کے مارک پر دھرم میرے پربو جی اب تک کے سارے اپ راد دھو ڈالو تن کی چادر کو دھو ڈالو من کی چادر کو لگے ہیں اس میں جو بھی داگ میلی چادر اوڑ کے کیسے دوار تہار آؤں جنم جنم کی میلی چادر یوگ سے داگ چھوڑا تو جن کے من میں بہت طرح کی اتھل پتھل مچی رہتی ہے اور انجانے میں جو کوئی اپراد ہو جاتے دوش ہو جاتے تو وہ بھی ہمارے سامنے آ کر کے ایسے کھڑے ہو جاتے کال بن کر کے اور ہمیں بہت ڈڑ آتے آدمی اپنے آپ کو سوامی ماملوں جو سے کپال بھات ہی ایسے یہ نہیں کرنا یہ ینگ شرس کے لئے ہم بتاتے ان کو کبھی ہوگا ہی نہیں پھر لیکن ہونے کے بات تیجی سے پرانائم نہیں کرنا سیر ساروانگ آسن نہیں کرنا آرام آرام سے پرانائم کرنا اور سواس کے ساتھ آنو بھدرہ کرتو ینتو شوطہ گوڈ بلیس گوڈ ہیلپنگ می بھگوان کے آسیسوں سے سوان کو آبیشت تنگرہی تو پکرت محسوس کرتے ہوئے تیک انشتھان کتر بھستری کا کپال بھاتی انولوم ملوم پھر شیتری شیتکاری چندر بھیدی بھرام ری اُدھگیت کرنا اور پھر کھونے میں تیکھے تلے یہ زیادہ نہیں کھانا اُتیجک آہار نہیں لینا ساتھوک آہار ساتھوک آہار کیا ہے آج ہم بتانے والے ہاں اورے رام بلکل سوامی جی انتظار اسی کا ہو رہا ہے سابود آنے کی گرمی اور طاقت دینے والی کھچڑی بھی بتانے والے آپ بس اس کی تیاری کریں اور میں اس سے پہلے کل کے کارکرم کے بارے بتا دوں کہ کل کیا خاص ہونے والا ہے دیش کی آدھی آبادی کو بے وجہ کیوں ہوتی ہے تھکان کمزوری کس چیز کی کمی دے سکتی ہے لائیف سٹائل کی گمبھیر بیماریاں پانچ رام بار ٹپس ڈیفیشنسی کرے دور دل سے لے کر ہڈیوں تک کے روگ مٹ جائیں گے کل صبح سات بچ کر چھپن میٹ پر انڈیا ٹی وی لگا لیجئے گا اور اپنے ہر ایک سوال کا جواب پریشانیوں والے سوال ان کا جواب سوامی جی سے پائیے گا تو سوامی جی کیسے بنے گی یہ سابود جانے والی کھچڑی تو دیکھو سابود آنے کی کھچڑی بن تو جائے ہمارے چیلے اتنے آلسی جب تک میں نہ ہوں تب تک چولہ بھی نہیں جلاتے میرے راما تو گرم گائی کھٹ گئے ڈال دو چم چ اور اس میں سابود دانا کی کھچڑی بنانے کے لیے تھوڑا سا کالی مرچ ایک چٹکی بھر تھوڑی سی کالی مرچ تھوڑا سا جیرہ تھوڑا سا دھنیا اور تھوڑی سی حلدی حلدی بھی تھوڑی سی ضرور ڈالیں اور اس میں تھوڑا ہین کا تڑکہ یہ گرمی بھی لاتا جو جن کو تھوڑا شریر میں تھنڈ بہت رگتی ہے تو ان کے لیے تھوڑا سا ادرک تھوڑا سا لہن سن اور یہ ساری چیزیں جس نے ڈال لی نا اور راما راما یہ تو بہت دوردار کاری کرم ہے اب ہمارا معاملہ تیار ہو گیا چلو اب یہ ساری چیزیں تھوڑا سا دھنیا تھوڑا سا پیاج تھوڑے سی ہلدی تھوڑا سا ادرک پھر ٹماٹر مطر اور گازہ رادی ڈال لیں اور یہ سب برابر کی ہونی چاہیے اور اس میں اوپر سے پھر یہ ڈالیں سابودانہ پھر کھچڑی بنے گی تو آج تھوڑا سا دیر سی سروہ کاری ہم کھچڑی بنائیں گے اور ہمارے چیلے کھائیں گے آپ سما چار سنا آہار ہم تیار کریں گے سابودانے کھچڑی جو ایسی بنائیں گے بہت مجھا آئے گا اور جو کھائے گا وہ بہت بہت دھنیواد ایسے اچھا آہار اچھے ویچار اچھے سما اچھے روز ہم انڈیا ٹی وی پر جوڑتے پرانا پرانا بہت شکریہ بہت دھنیواد تھوڑا نمک تو ڈال نئی بھول گئے